تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہ اسلام حضرت عبد الرحمن بن عوف ان آٹھ خوش نصیب ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کے قبول اسلام کے صرف دو دن بعد مشرف با اسلام ہوئے آپ ان دس خوش نصیب افراد میں سے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بزبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارہ دی آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے آپ نے اسلام کے ابتدائی ایام کی تمام تقالیف کو برداشت کیا اور دین اسلام پر جمع رہے زمانہ جہلیت میں آپ کا نام عبد عمر تھا لیکن قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا آپ کی کنیت ابو محمد ہے آپ ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھے اور بعد میں مدینہ ہجرت کی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعید ربی انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کا بہائچارہ کرا دیا حضرت سعید انسار میں زیادہ مالدار اور فیاض تھے مواخات کے بعد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میں اپنا نصف مال آپ کو دے دیتا ہوں اور اس وقت میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا اور عدد کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا حضرت عبد الرحمن نے ان کی اس پیشکش کا شکریہ ادا کر کے اس بات سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ آپ کے مال و مطا اور اہل و آیال میں برکت عطا فرمائے مجھے اس کی حاجت نہیں آپ صرف اتنا کیجئے کہ مجھے بازار کا رستہ بتائیے اسی وقت آپ کو بازار پہنچایا گیا اور واپسی پر آپ کچھ گی اور پنیر وغیرہ نفع میں بچا لائے دوسرے روز سے بقاعدہ تجارت شروع کر دی گئے اللہ کی برکت سے چند ہی دنوں میں اس قابل ہو گئے کہ وہاں ایک انساریہ سے شادی بھی کر لی ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں برکت کی دعا دی پھر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن کے مال میں ایسی برکت دی کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی مالی برکت دین کی خدمت میں خوب پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کے بعد دنیا اپنی پوری برکات اور فوائد کے ساتھ اس طرح میری طرف متوجہ ہو گئی اور میری تجارتی کامیابیوں کا حال یہ ہو گیا کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھاتا تو مجھے اس بات کی توقع ہوتی تھی کہ اس کے نیچے سونے یا چاندی کا کوئی ٹکڑا ملے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے مال کے ذریعے ہمیشہ دین اسلام کی نصرت کی مسلمانوں کی امداد امہات المومنین کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہتے اپنے مال سے ناداروں کی مدد کرتے اور اسے اللہ کی رامے خرج کر کے اس کے رضا کے طلبگار رہتے غزوے طبوق کے موقع پر مسلمانوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مالی مشکلات کے باعث مجاہدین کی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں بھی قہد کا زمانہ تھا کئی مجاہدین صرف اس لئے واپس کر دئیے گئے کہ احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں دینے کے لیے سواریاں میسر نہ دیں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عجمائن کو حکم دکیا کہ وہ اللہ کی رامے خرج کریں اور اس کا بدلہ سواب اللہ ہی سے پانے کی نیت کریں مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے خوب مال خرج کیا اس موقع پر حضرت عبد الرامان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عوف بھی خرج کرنوالوں میں سر فیرس تھے انہوں نے دو سو اوکیا ایک اوکیا ساڑھے دس طولہ کے برابر ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جنا کے مرتقب ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اہل وآلہ کی ضروریات کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے درگیافت کیا کہ عبد الرحمان تم نے بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے ان کے لیے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے جو میں نے خرج کیا ہے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے اپنی ایک زمین چالیس ہزار دیرار میں فروخت کی اور وہ ساری رقم قبیلہ بن زہرہ ضرورت مند مسلمانوں مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حصے کی رقم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ یہ رقم کس نے بیجی ہے ان کو بتایا گیا کہ عبد الرحمان بن عوف نے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صرف سابرین ہی کریں گے حضرت عبد الرحمان بن عوف امہات المومنین کی ضروریات کا خصوصی خیال رکھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذکورہ ارشاد بھی اسی کی طرف ارشارہ کرتا ہے سفر حج کے مواقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں امہات المومنین کے ساتھ جاتے تھے امہات المومنین کے لیے سواری اور پردے کا انتظام کرتے سفر کے تمام تر انتظامات آپ ہی کے ذمہ ہوتے جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا وہاں امہات المومنین کو انتظام اور احتمام کے ساتھ اتارتے یہ تمام تر عزاز انہیں ان کی اسمت و عفت کے باعث ہی نصیب ہوا اور آپ یہ تمام ذمہ داریاں ادا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے میرے بعد امہات المومنین کی نگارانی اور خبرگیری صرف سابرین ہی کریں گے کہ مستاق ٹھہرے ایک بار حضرت عبد الرحمان بن عوف کا ساتھ سو انٹوں پر مشتمل ایک تجارتی کافلہ مدینہ منبرہ آیا ان ساتھ سو انٹوں پر ضروریات زندگی کا پورا سامان لدا ہوا تھا جیسے ہی وہ کافلہ مدینہ منبرہ میں داخل ہو پورا شہر لرز اٹھا گلیوں میں شور غل سنائی دینے لگا شور سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا یہ کیسا شور ہے جب آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کا ساتھ سو انٹوں پر مشتمل تجارتی کافلہ پہنچا ہے تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے یقیناً آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمان بن عوف گسٹتے ہوئے جنت میں جائیں گے اب یہ تجارتی کافلہ مکمل بیٹھا بھی نہ تھا کہ کسی نے حضرت عبد الرحمان بن عوف کو یہ خوشخبری سنا دی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فوراں حضرت عائشہ رسدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا اما کیا خود آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا ہاں یہ سن کر حضرت عبد الرحمان بن عوف بڑے خوش ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا امہ جان اگر ہو سکتا تو میں کھڑا ہو کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ پورا کافلہ اس کے اوپر لدوے سامان اس کے کجاموں اور ٹاٹوں سمیت اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اس خوشخبری کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں مزید تیز ہو گئے انہوں نے چالیس ہزار درم صدقہ کیے اور پھر دو سو اخکیہ سونا اللہ کرام خیرات کیا مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے پانچ سو گھوڑے اور دوسترے مجاہدین کے لیے ڈیڑھ ہزار اونٹ فرام کیا اپنی وفات کے وقت بہت بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کیا اس وقت اصحابے بدر میں سے جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائن زندہ تھے ان میں سے ہر ایک کے لیے چار چار سو دینار کی وسیعت کی اس وقت ان صحابہ کی تعداد ان سب کو وسیعت کے مطابق دیا گیا انہوں نے امہات المومنین میں سے ہر ایک کے لیے قصیر رقم کی وسیعت کی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ اکثر ان کے لیے دعا کرتی نہیں اللہ تعالیٰ ان کو چشمہ سلسبیل سے سہراب کرے لیکن اس قدر مال بھی ان کے لیے کسی فتنے کا باعث نہیں بنا اور نہ ہی ان کے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی لاسکا لوگ جب آپ کو آپ کے غلاموں کے درمیان دیکھتے تو آپ کے اور غلاموں کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے تھے ایک دن ان کے سامنے کھانا لائے گیا اس روز وہ روزے سے تھے انہوں نے کھانے کو دیکھ کر بڑی حسرت سے کہا جب ماں سب بن عمیر شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے تو ان کو کفن دینے کے لیے ہم لوگوں کو صرف اتنا کپڑا میسر آ سکا کہ جب اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں چھپایا جاتے تو سر کھلا رہ جاتا تھا پھر اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو غیر معمولی خوشحالی اور فراخی سے نوازا مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے عمال کا بدلہ دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا ہو یہ کہہ کر زارو قطار رونے لگے اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا حضرت نوفل بن عیاس کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف ہم لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور وہ کیا ہی اچھے شریک مجلس تھے ایک روز ہم ان کے ساتھ کسی جگہ سے واپس ان کے گھر آئے وہ خود گھر میں گئے غسل کیا اور واپس ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس ایک بڑا پیالہ لائے گیا جس میں روٹی اور گوشت تھا جب وہ پیالہ ہم لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی نے رونے لگے ہم نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں اپنے پاس بلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جوگ کی روٹی سے بھی پیٹ نہ بھرا میرے خیال سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے لئے اتنے عرصے تک دنیا میں رہنا بہتر نہیں ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف کو اس بات کا مکمل ادراک تھا کہ انہیں اس تجارت میں جو بھی برکت حاصل ہوئی ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے اس لئے آپ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرتے غریبوں یتیموں مسکینوں اور امہات المومنین کی ضروریات کا خصوصی خیال رکھتے عام صدقات کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک دن میں ہزاروں خرچ کر دیتے ایک مرتبہ ایک ہی دن میں تیس غلاموں کو آزاد کیا ایک موقع پر انہوں نے اپنی ایک زمین چالیس ہزار درار میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فروغ تھی اور سب رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرتی لیکن اس قدر فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کے باوجود یہ فکر ہمیشہ لاحق رہتی کہ کہیں یہ مال ان کی آخرت کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت عبد الرحمان بن عوف ہمارے یہاں تشریف لائے اور کہنے لگے امہ جان مجھے ڈر ہے کہ میرا مال مجھے برباد نہ کرتے میں قریش میں بڑا مالدار ہوں میں نے کہا اے میرے بیٹے تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے اصحاب میں سے بعض وہ ہوں گے جنہیں میرے چھوڑ جانے ایک وفات کے بعد میرا دیدار نصیب نہ ہوگا حب دنیا کی وجہ سے اس کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف یہاں سے نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے انہیں حضرت عم سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائے یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدھے حضرت عم سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہیں خدا کی قسم دے کر پوچھا کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوگی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا نہیں آپ ان میں سے نہیں صحابہ رضی اللہ تعالی کی دولت ذاتی راحت و آسائش کے لیے نہ تھی بلکہ جو جس قدر زیادہ دولت منتا اس قدر اس کا دست کرم زیادہ خوشادہ تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احدیثیں شروع ہو چکا تھا اور وقتاً فوقتاً قومی مذہبی ضروریات کے لیے گران قدر رقمیں پیش کریں سورہ برات نازل ہوئی اور صحابہ کرام کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دیکھیں تو حضرت عبد الرحمن نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار کی خطیر رقم پیش کی پھر دو دفعہ چالیس چالیس ہزار دینار وقف کی اس طرح جہاد کے لیے پانچ سو گھوڑے اور پانچ سو اونٹوں کا انتظام کیا اگرچہ آپ کا دسترخان وسیع تھا لیکن پرتکلف نہ تھا کبھی قیمتی اور خوش ذائقہ کھانا سامنے آ جاتا تو گزشتہ فقر و فقہ یاد کر کے آنکھیں پرنم ہو جاتی لباس میں زیادہ تر ریشم کا استعمال تھا کیونکہ فقر و فقہ میں بیماری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اجازت دی تھی ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زادے ابو سلمہ رشمی کرتا زیب تن کی ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کے چھتھیڑے اڑا دی حضرت عبد الرحمن نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں معلوم ہے لیکن یہ اجازت صرف آپ کے لئے ہے دوسروں کے لئے نہیں اللہ کریم ہم سب کو دینے اسلام کی پیر روی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ ایسی ہی اسلامیک انفرمیٹیوز آپ تک پہنچتے رہیں